اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمود الفا اسے کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمہ میں حمزہ آئے تو اب دیکھیں کہ ہم جو صرف سغیر پڑھنے لگے ہیں اس میں ہر ایک سیگے کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آتا جائے گا سب سے پہلے محمود الفا کی صرف سغیر تو یہ صرف اور صرف پہلا پہلا سیگہ دیا گیا ہے جیسا کہ صرف سغیر میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ ہر گردان کا پہلا سیگہ دے دیا جاتا ہے باقی آپ نے خود گردانیں بنانی ہوتی ہیں تو چونکہ دراست سال اول میں ہم نے اچھی طرح گردانیں پڑھ لی ہیں اس کے مطابق آپ یہ بروزن ناصرہ یانصرہ کے ہے اس کے مطابق آپ اس کے گردانیں بنا لیں گے خود لیکن سب سے پہلے عزیز طلبہ صرف سغیر اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے اکلا یاکل اکلا فہوا آکلن اکلا فی الماضی کا سیگہ ہے یاکل فی المزارے کا ہے اکلا مستر ہے آکلن یہ اسم فائل ہے اوکیلا ماضی مجھول کا سیگہ ہے یوکل مزارے مجھول کا سیگہ ہے اکلا مستر ہے ماکولن اسم مفہول ہے کل امر کا سیگہ ہے لا تاکل یہ نہیں کا سیگہ ہے تو اس کے مطابق آپ ساری گردانیں آگے بنائیں اس کے بعد فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ امر حاضر میں اکل اصل میں تھا لیکن اس میں حمزہ خلاف قیاس حضف کیا گیا ہے حمزہ اس میں خلاف قیاس حضف کر دیا گیا ہے محمود العین یعنی عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آئے گا اس کی سرفے صغیر دیکھیں سَأَلَ يَسْأَلُ سُوَالًا فَهُوَ سَائِلٌ وَسُئِلَ يُسْأَلُ سُوَالًا فَهُوَ مَسْئُولٌ الْاَمْرُ مِنْهُ اسْأَلُ وَنَّهْ يُعَنْ لَا تَسْأَلُ یہاں الْاَمْرُ مِنْهُ اسْأَلُ جو آیا ہے یہ صرف سَل بھی آ سکتا ہے سَل اس کے بعد محمود اللام محمود اللام یعنی لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آئے تو اس کی گردان کیسے ہوگی وہ دیکھیں قَرَعَ يَقْرَو قِرَاءَتًا فَهُوَ قَارِئُن وَقُرِعَ يُقْرَو قِرَاءَتًا فَهُوَ مَقْرُوءٌ الْاَمْرُ مِنْ اِقْرَو وَنَّهْ يُعَنْ لَا تَقْرَ اس کے بعد عزیز طالبہ مُعْتَل فَا کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں محمود کے قواعد پڑھ لیئے اب مُعْتَل فَا کے قواعد شروع ہو رہے ہیں دیکھئے پہلا قائلہ مُعْتَل کی آپ کو تعریف تو یاد ہوگی پھر مُعْتَل فَا کی بھی آپ کو تعریف یاد ہوگی تو اس کے مطابق عزیز طالبہ یہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کا فَا کلمہ میں حرف علت ہو یہ مُعْتَل فَا کہلاتا ہے اور اس کو مثال کہتے ہیں اب دیکھیں پہلا قائدہ مُعْتَل فَا کے بارے میں کہ جو وَاوْ سَاکِن علامتِ مُزَارِ مفتوعہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ گر جاتا ہے وَاوْ سَاکِن ہو اور علامتِ مُزَارِ چاہے وہ زبر کی صورت میں ہو یا زیر کی صورت میں ہو اگر وَاوْ سَاکِن درمیان میں ان دونوں کے آگیا تو وہ گر جاتا ہے جیسے یعیدو اصل میں یوعیدو تھا اب دیکھیں کہ وَاوْ سَاکِن جو ہے یہ علامتِ مُزَارِ مَفتوحہ یا اور عین یا پر زبر ہے اور عین کا کیا ہے زیر ہے تو ان دونوں کے درمیان وَاوْ سَاکِن آگیا تو یہ گر جائے گا تو اب یوعیدو سے کیا بن گیا یعیدو یہاں پر عزیز طلبہ ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فیل مُزَارِ کی مُوافقت کی وجہ سے عیدہ تن مصدر سے بھی وَاوْ گر گیا جب مُزَارِ کے یوعیدو سے یعیدو بنا اور وَاوْ یہاں گر گیا تو اسی طرح فیل مُزَارِ کی مُطابقت ہونے کی وجہ سے جو مصدر ہے عیدہ تن اس سے بھی وَاوْ گر گیا اصل میں یہ تھا وَعِدُن لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ وَاوْ محضوف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی گئی تو عیدہ تن ہوا اس کے بعد دوسرا قائدہ کہ اگر مُزَارِ میں عین یا لام حرفِ حلقی ہو عین یا لام کیا ہو حرفِ حلقی ہو یعنی عین کلمہ یا لام کلمہ حرفِ حلقی ہو اور وَاوْ سَاکِن علامتِ مفتوحہ اور عین مفتوحہ کے درمیان واقع ہو تو وہ وَاوْ بھی گر جاتا ہے یعنی ایک تو جو علامتِ مفتوحہ اور عین مفتوحہ یعنی جو مُزَارِ کی علامت ہوتی ہے اس کے وہ بھی کیا ہو زبر والی ہو اور عین بھی کیا ہو زبر والی ہو عین کلمہ مراد ہے تو اگر ان کے درمیان وَاوْ آ جائے تو یہ وَاوْ گر جاتا ہے جیسے یا حَبُ وَيَا زَعُو کہ اصل میں یو حَبُ اور یو زَعُو تھا تو یو حَبُ میں بھی دیکھیں اور یو زَعُو میں بھی دیکھیں کہ وَاوْ جو ہے یہ عین کلمہ بھی مفتوحہ ہے یو حَبُ میں اور یا بھی کیا ہے زبر والی ہے تو درمیان میں وَاوْ آ گیا ساکن تو یہ گر جائے گا اسی طرح یو زَعُو ہے تو یہ بھی اس میں بھی وَاوْ گر گیا تو یہ یا حَبُ اور یا زَعُو بن گیا عزیز طلبہ حروفِ حلقی چھے ہیں یہاں آیا ہے نا کہ اگر مزارے میں عین یا لام حرفِ حلقی ہو حرفِ حلقی ہو اور وَاوْ ساکن جو ہے یہ آگے والی بات اور عین یا لام کلمہ جو ہے یہ حرفِ حلقی ہو تو حروفِ حلقی وہی بتایا جا رہے ہیں کہ کون کون سے ہیں یہ چھے ہیں حمزہ حَا خَوْ عَيْن غَيْن حَا یہ شیر کے بیان شیر میں بھی اس کا بیان آیا ہے کہ حرفِ حَا خَوْ حَا خَوْ عَيْن اور دوسرے میں سے عین حروفِ حلقی میں سے ہے تو یہاں تک عزیز طلب آئیہ آپ صرفِ صغیر بھی اچھی طرح یاد کریں اور یہ جو مرتلفاء کے قوائد آپ کے سامنے دو آئے ہیں اور ایک فائدہ بھی بیان کیا ہے اس کو بھی اچھی طرح یاد فرمالیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ